ارز کی ہے سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہ بھی میرے بچپن کا واقع ہے بتاؤ کہ میں ایک بار جو ہے وہ کوئی چوکلیٹ کھا رہا تھا اچھا اس کی جو نا وہ جو پنی ہوتی ہے ریپر بولتے ہیں نا ہم معلوم ہے ترے باپ کو مات سکھا چل ریپر یہ سونیری کلر کا تھا تو میں نہیں ہوں ہوں وہ کھول کے میں اس کو ٹھیکنے لگا ٹھیک ہو گئی تو میرے سونندر فرمائے نے اس کو ٹھیکنے کیوں تو اس میں اس سوال کرنے ہی لگا تو میرے سونندر خود ہی فرمائے کہ سنے بھی جا لیا اس کو کہتے ہیں تو پھر اس کے واسطے میں رک گیا کیلہ جو ہے وہ پڑا ہی امدہ پھل ہے ہائے 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 اور اگر انہوں نے دیکھا کہ کیلہ پکا ہوا ہے یعنی کھانے کے قابل ہے تو پھر اس کی تعبیر منفیت ملنے سے ہے اچھی تعبیر ہے اور بعض وقت جو ہے وہ کچھا کیلہ بھی ہو سکتا ہے نظر آتا انہوں نے تفصیل نہیں بیان کی لیکن کچھا کیلہ ہوتا ہے تو جس کے کھانے سے کسیلہ ذائقہ ہو جاتا ہے زبان چپک جاتی ہے تالو پر بھی چپک سا جاتا ہے تو ایسا کیلہ اگر دیکھا ہو تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا تو آپ غور کر لیجئے اگر پکا ہوا کیلہ ایسا کیلہ جو عموماً کھایا جاتا ہے اور اگر اس کا ذائقہ اچھا ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے منفیت کا باعث ہوگا جو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا اب یہ خواب تو بزرگوں والے بیان نہیں ہو رہے ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں پیغمبر کا خواب وہی ایلائی ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ اسے بتا رہا ہے اس میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھینیس مانی سے تو انبیاء کی جو خواب ہیں وہ ڈیفنیٹ ہوتے ہیں وہی ایلائی سورہ اصافات میں آیا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں اسی پر انہوں نے پھر حضرت اسمائیل کو آمادہ کیا یعنی خواب کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنا اس کے اوپر آمادہ ہو جانا یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ وہی ایلائی ہو ورنہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو نحق قتل نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے دو ہی استثنائی ہیں فساد فی الارض یا قتل کے بندے قتل اس لئے آپ دیکھیں جو حضرت موسا خزیر کا واقعہ آیا ہے صورت القحف کے اندر اس میں بھی جب وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک دوسرے نفس کو قتل کر دیا وہ تو خیر بسنے تقدیر کا ایشوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے موت لینی ہوتی ہے چاہے حضرت ازرائیل علیہ السلام آئے یا ان کے بحاف کے اوپر حضرت خزیر وہ ڈیوٹی پوری کرے اس سے کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ثابت نہیں ہوتا تو انبیاء اکرام کے جو خواب ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں انبیاء کے بعد بخاری مسلم نے آیا ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب پھر بخاری مسلم نہیں آیا ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا وہ شیطان کی طرف سے اور ساتھ ایک تابعی کا قول ابن سیلین کا نقل کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے انہوں نے اسی کی چھوٹی کٹا گری بتائی کہ یا وہ نفس کی طرف سے ہوگا بھر خواب کہ جو انسان سوچتا ہے باز وقت روی چیز خواب کی شکل میں اسے نظر آ جاتی ہے اور ایٹیچوڈ یہ ہے کہ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں باہی طرف تین دفعہ تھوک دیں اور اس کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں برا خواب اگر کسی کو آتا ہے اب یہاں پر اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نے بیان کیا عبود روچ سے ترمزی سے مسلم دیامر میں بھی یہ خواب موجود ہے ایک اور خواب جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں آیا وہ حدیث مخاری اور مسلم دونوں میں وہ میں نے کربلا والے سچ پیپر میں ڈالی بھی ہے اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گھی اور شہر ٹپک رہے اور ایک سائیبان بادل نے سائیہ کیے ہوئے اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے پھڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک رسی پکڑتے ہیں اور اوپر چاڑ جاتے ہیں آسمان پہ اور وہ جو شہر اور گھی ٹپک رہنا لوگ اپنے برطن کے مطابق اس میں سے بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں یہ خواب بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑ جاتا ہے اور پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور آسمان پہ چڑ جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو اور اشخاص ہیں جو اس رسی کو پکڑ کے آسمان پہ چڑ جاتا ہے جب چوتھا شخص پکڑتا ہے یعنی نبیل اسلام اور دو اور لوگ اور پھر ایک چوتھا شخص تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسی دوبارہ سے اس شخص کے لیے جھوڑ دی جاتی ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑ جاتا ہے جب یہ خواب سنانے والا خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے اب یہ وہ سنت ہے جس پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا نہ کوئی اس پر کوئی تماشا کھڑا کر سکتا ظاہر ہے کہ خواب چونکہ نبوت کی خبروں سے ہیں تو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو وہی کا سلسلہ رکا نہیں تھا تو اللہ کے نبی کو وہی کی تائید حاصل تھی آپ خواب کی تعبیر بیان فرما سکتے تھے آج کوئی بھی کرے گا تو وہ اسیسمنٹ ہوگی غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ خواب کوئی شکل اختیار نہ کر لے اور ایکسیسنٹلی ویسا ہو نہ جائے باقی تو سامن کی اسیسمنٹ ہے صحیح بھی غلط بھی وہ سنکھ سے نہیں کوئی کیسے ہم سے بھی لوگ یہاں کے ایڈمی میں رابطہ کرتے ہیں یہ خواب آیا کہ تعبیر بھی ہم انہیں کہتے ہیں بھئی تعبیر بتانے والا چلا گیا دنیا سے اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگ مصر کے اندر موجود تھے لیکن جب اس مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر توزر یوسو الاسلام نہیں بتائی ہے اور اس میں قرآن پر باز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں علم سکھایا تھا انبیاء تک تو یہ معاملہ درست ہے اس کے بعد لوگوں نے تبا اضبائی کی ہے کچھ چیزیں ابن سیرین کی طرف منصوب کیوئی ہیں وہ ایک تعبیر یا کتاب بھی ملتی مارکیٹ کے اندر وہ آپ بار بار اس میں سے کوئی آٹھ دس خواب کی تعبیرات بیان کرنا شروع کر دیں روز کی تو کچھ عرصے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن سنت کے مطابق نہیں اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کو تعبیر بیان کر دیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ ایک خامخواہ کی تبا اضبائی ہے اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں تو جب اس شخص نے نبیل اسلام کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا اس سے پہلے کہ نبیل اسلام اس کی کوئی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں سیدنا بکم نے کہا رسول اللہ آپ اگر اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں تو نبیل اسلام نے کہا ٹھیک ہے کرو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سائیوان ہے اور بھی اور شہد طبق رہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے اسلام کا ایک سائیہ ہے اور یہ بھی کی تعلیمات ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے ذرف کے مطابق اس میں سے حاصل کر رہے ہیں وہ شہد و گھی کی جو مثال ہے اور یہ سلسل جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائے گی یعنی وہ رسی سے جو نبیل اسلام کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا یعنی آپ علیہ السلام کو موت آجے گی آپ اللہ کے پاس چلے جائے گی اور آپ کے بعد ایک اور شخص اس سلسل کو سمجھ لے گا لیکن خواب دیکھنے والے نے اس کی شکل ہی دیکھی تھی اس خواب میں بس ایک بندہ ہی اس نے دیکھا تھا کہ کوئی ہے بیک سائٹ سے دیکھا ہو کر دیارہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نبیل اسلام کا تو اسے پتا چل گیا کہ نبیل اسلام اوپر چڑھ گیا لیکن دوسرا بندہ کون تھا وہ خواب میں اس بندے نے نہیں دیکھا ہو تو ایک اور شخص اس مسئل پر بیٹھے گا وہ بھی اوپر چڑھ دائے گا پھر ایک دوسرا شخص ریٹھے گا اس مسئل پر وہ بھی اوپر چڑھ دائے گا اور جب تیسرا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے لئے رسی کو جھوڑا جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ دائے گا اب ظاہر ہے یہ اتنی کامل انفرمیشن تو نہیں تھی اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ رسی ٹوٹے گی کیوں اور وہ بندے کون ہوگے اب یہ سیدھوں نے مبکر کو تو علمے غیب تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تشریح کر دی تو پھر رسول اللہ سے بجھا کہ میں نے کیا تشریح صحیح کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر ٹھیک ہے کچھ غلط کی ہے پھر عزت وقی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی صحیح تعبیر بیان کریں تو آپ نے تعبیر بیان کرنے سے انکار کر دیا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا لیکن چیزیں وہ مختلف انداز میں پھر یعنی نبیل اسلام نے نام نہیں مینچن فرمائے کہ یہ کون کون لوگ ہیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں پریکٹیکلی جب ایکزیکوشن ہوگی تو لوگوں کو خود ہی پتا چل دائے گا کہ یہ کون کون بندے تھے اور کیا کیا ہوا تھا اور وہ پھر وقت کے ساتھ پتا چل گیا جتنا حضور نے بتانا تھا وہ تو بتا دیا پھر سیدنا مبکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کریں کیونکہ حضور نے وقت کوئی پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب تو نہیں ہے نبیل اسلام کے بعد مختلف لوگوں کا اس مسئلت پر بیٹھنا اور تین بندے ہوگے دو تو صحیح اسی طریقے پر چل جائیں گے لیکن تیسرے کی دفعہ رسی ٹوٹ جائے گی تو یہ کوئی وہ تیسرے جو بندہ ہے نا وہ اس بندے کے بارے پتا ہونا زیادہ ضروری تھا جس کوئے پکڑتے ہی رسی ٹوٹ جائے گی وہ رسی کیوں ٹوٹے گی یہ بڑا ایک حران کون معاملہ تھا پہلے دو کا نبی پتا چلتا تیسرے بندے کا تو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کے وہ رسی پکڑتے ہیں وہ رسی ٹوٹ رہی ہے جو کہ پہلے تین بندوں کی دفعہ نہیں ٹوٹی نبیل اسلام اور دو اور لوگ اوورال یہ چوتھا تھا لیکن رسول اللہ کے بعد جو تین ہے ان میں سے یہ تیسرہ تھا تو زیادہ بعد بتا چل گیا حضرت عسمانی بنیت رسول اللہ تعالی تو کیا معافی پر چل گیا تو وقتنا تو پیل باتا دیا